ہلو نمسکار اور ویلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشاند مابانی آج 16 فیبرواری ہے دن ہے سیٹرڈے اور سیٹرڈے اس کو اتنے زیادہ ایڈیٹوریلز آرٹیکلز نہیں ہوتے ہیں لیکن آج دو ایمپورٹنٹ آرٹیکلز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ہے ٹیریبل ترزڈے یہ پلواما کے اوپر لکھا گیا ایک آرٹیکل ہے بہت ساری چیزیں میں نے ایڈ آن کے طور پر اس میں ایڈ کی ہیں کچھ نیوز آئیٹمز کو بھی ہم نے کلب کیا ہے یہ پورے ایشیو کو الگ الگ انگلز سے سمجھنے کی آج ہم کوشش کرنے والے ہیں اور خاص کر کے ہمارا جو فوکس ہیں وہ چائنہ کے اوپر ہونے والا ہے کہ کیسے ہم چائنہ کو کنونس کر سکتے ہیں یا پھر کیسے ہم چائنہ کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایمپورٹنٹ سٹیپس پاکستان کے اوپر اٹھائیں دوسرا جو آرٹیکل ہیں یہ ایمبیسیڈر ہیں سعودی عربیہ کے انہوں نے اس آرٹیکل کو لکھا اس کا نام ہے ہرارڈنگ نیو ڈون اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ایم بی ایس یعنی کی محمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہے وہ بھارت کی ایک یاترہ پر آنے والے ہیں تو یہاں پر بھارت اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جو ریلیشن ٹھپ ہیں چاہیے ہسٹوریکل اینگل سے دیکھیں چاہیے سعودی عربیہ کا جو ویجن ہے اس کے کنٹیکس میں دیکھیں بھارت کا جو ٹریڈ ہے یا پھر بائی لیٹرل ٹریڈ ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہم اس پٹیکلر آرٹیکل سے ہم سیکھنے والے ہیں سب سے پہلے ایک انفوگرافک سے آج کے دن کی شروعات کرتے ہیں یہاں پر ہے یہ انفوگرافک جو پورا کونوئی تھا 78 بس کا یہ کنوئی تھا 78 ویہیکلز کا یہ کنوئی تھا اور انہوں نے جموشے اپنی جو یاترہ ہے اس کی شروعات کی وہ ہیڈنگ ٹورڈز دس سری نگر اور یہاں پر ہے پولواما پولواما میں یہ اٹیک جو ہیں وہ کیا گیا یہ جو بس تھی it was number fifth in the کونوئی اور ایک بیچ میں سے ایسیووی آتی ہے جس ایسیووی میں یہ جو ایکسپلوزیو مٹیریل ہے وہ اس میں تھا اور we know the story it's very sad کہ ہمارے 40 CRPF کے جو پرسونل ہے جو جو جوان ہے وہ اس آتنکوادی حملے میں شہید ہوئے ہیں کچھ 44 جتنے جوان جو ہیں وہ انجرڈ ہیں اور ایک بات تو صاف ہے کہ یہ جو اٹیک کیا ہے جائشہ بہومد نے اس کے بیچے مین ریزن ہے ہمیں پرووک کرنا ہمیں اتسانا اور اکسا کر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں کروانا جس سے ہم کوئی گلتی کریں اور you know these are some of the main reasons behind this جائشہ محمد's attack اس کے بیچے دوسرے بھی reasons ہو سکتے ہیں جیسے کہ USA جو ہیں وہ افغانستان سے exit ہو رہا ہے تو پاکستان یہاں پر تھوڑا ایک free hand display کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ now we are the most dominant power in this region ایک لمبے ٹائم سے ہمیں پتا ہے کہ جائشہ محمد اور دوسرے جو آتنگوادی سنگٹھن ہیں ان کو بہت زیادہ freedom ملتا ہے financial support ملتا ہے military training ہیں دوسری جو tactical trainings ہیں equipments ہیں guns ہیں weapons ہیں vehicles ہیں safe heavens ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان provide کرتا ہے ان سارے الگ الگ terrorist organizations کو اور یہ بات میں اور آپ نہیں پوری دنیا اس بات کو جانتی ہیں اور پاکستان ہر بار جب کبھی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تب پاکستان کا ایک ہی stand ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا ہمارے دیش میں ایسی کوئی بھی activities نہیں چل رہی ہیں پاکستان کو یہ confidence اس لیے ملتا ہے کیونکہ United Nation Security Council کا ایک permanent member جو ہیں اور یہ ہیں چائنہ چائنہ پاکستان کو اپنا all weather friend کہکے بلاتا ہے all weather friend یارکی چاہے دھوپ ہو یا سردی چاہے اچھا دن ہو برا دن ہو رائٹ کیسے بھی situation ہو پاکستان کے ساتھ چائنہ جو ہیں ایک لمبے time سے ایک support میں ان کے backup کے طور پر کھڑا ہوا ہے اور بار بار چائنہ نے پاکستان کے کچھ terrorist organizations کو اور خاص کر کے terrorist leader کو ان کو support کیا ہے ان کو protect کیا ہے کرو میں آپ سے بات کر رہا تھا most you know یہ کچھ ایسا دیش ہیں جو ایک Hippocratic countries ہیں جو good terrorism اور bad terrorism میں آج بھی ایک distinction کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی تو I'm not repeating all those things لیکن آج اگر آج کے updates کی بات کریں تو we know it very well کہ آپ کی سکرنٹ کے اوپر جو یہ ویاکتے ہیں اس کا نام ہے مسود ازر اور مسود ازر جو ہیں ایک he's a dreaded terrorist اور forensic teams جو ہیں وہ فیلحال یہ جو site ہیں اس میں evidence اور یہ ساری چیزیں collect کر رہی ہیں بھارت نے جو most favored nation کا جو status ہے اس کو withdraw کر لیا ہے پاکستان کو ہم نے یہ most favored nation کا status دیا تھا یہ کیا ہے اس کو میں آپ کو to the point سمجھانے والا ہوں banking examination کے لیے یہ ایک بہت ہی important concept ہے تو don't worry about it شاید ایک دو بار اس کا repetition کروں MFN کا most favored nation کا لیکن end of this news item ہم اس most favored news item یہ جو most favored nation جو ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اب ہمیں چاہیے کہ ہم intelligence جو ہیں اس کو اور زیادہ upgrade کریں اور جو بھی security gaps ہیں ان کو fill up کریں اور جو local population ہے یہ ایک بہت ہی important چیز ہے جو local population ہے ہمارے جمعہ قسمیر state کی تو ان کا confidence ہم کیسے جیت سکتے ہیں we should work on this thing جو جمعہ کشمیر کے governor ہیں ان کے security advisor ہیں آپ کی screen کے اوپر ان کی تصویر ہے ان کا نام ہے کہ ویجائی کمار اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ ویجائی کمار کون ہے تو let me tell you ویرپن کو مارنے کی پوری strategy جو ہیں پورا جو operation ہے پورا جو mission ہے وہ انہوں نے design کیا تھا کہ ویجائی کمار نے اور ان کے دوارہ ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے ویرپن کے اوپر یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے i have read that book اور اس وجہ سے میں کہ ویجائی کمار کو جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے students ان کو جانتے ہوں گے he's a very famous ex IPS officer of our country اب بات کرتے ہیں چائنا کے بارے میں آج کی جو ہماری discussion ہے اس کا one of the most important اگر کوئی part ہے تو یہ ہے کہ کیسے ہم چائنا کو convince کر سکتے ہیں یا پھر کیسے ہم چائنا کے اوپر pressure create کر سکتے ہیں جس سے کی چائنا جو ہیں وہ united nation security council میں یہ مسعود ازر کو جو protection provide کر رہا ہے وہ بند کر دیں طالبان comeback جو ہوا ہے اس سے پہلے افغانستان کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان جو ہیں ایک strong position کے اوپر فیلحال ہیں اور یہ جو طالبان کی strong position ہے اس سے جو radical youths ہیں ہمارے کشمیر کے ان کو کافی inspiration مل رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے چائنا اگر positively ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے تو we should start creating pressure on چائنا چائنا جو ابھی ایک دو دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرکی نے یہ statement دیا ہے کہ چائنا جو یوگر مسلم ہیں تو ان کو ایک جگہ پر ان کے detention camp چائنا نے تیار کیے ہیں کچھ دس لاکھ جتنے یوگر مسلم جو ہیں ان کو ایک بہت ہی خراب treatment provide چائنا کر رہا ہے تو اس چیز کے اوپر ہمیں اور زیادہ statements issue کرنا پھر international level پر اس issue کو اٹھانا یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تب چائنا کے اوپر بھی ایک pressure create ہوگا چائنا ایک بہت ہی hypocratic طریقے سے اس issue میں behave کرتا ہے اپنے دیش میں کچھ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خراب بھی افہار کرتا ہے اپنے دیش کے اوپر جب آتنکوادی حملے ہوتے ہیں تب چائنا جو ہیں یہ یوگر مسلم کے اوپر اپنی جو finger ہیں وہ point کرتا ہے لیکن ہمارے دیش میں جب اس پرکار کے حملے ہوتے ہیں تب چائنا کہتا ہے کہ یہ internal security issues ہیں یا پھر دونوں دیشوں کو پاکستان اور بھارت کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اس پرکار کی باتیں کرتے رہتا ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہیں کہ چائنا کے لیے بھارت ایک بہت ہی important market ہے اور چائنا کے business کے اوپر جب impact ہوتی ہے تب چائنا کے اندر بھی جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں کی جو parties ہیں تو وہاں پر بھی ایک pressure create ہوتا ہے تو ہمیں چائنا کا جو business ہے بھارت میں اس کو بھی squeeze کرنے کی ایک کوشش کرنی چاہیے چائنا جب کسی بھی دیش سے اپنی بات منوانے کی ایک you know try کرتا ہے اور وہ دیش اگر بات نہیں مانتا ہے تو چائنا directly business یا پھر جو trade ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی important جو چیزیں یا پھر جو buttons ہیں ان کو press کرنے لگتا ہے تاکہ دوسرا دیش جو ہیں وہ اس pressure میں آ کر چائنا کی بات ماننے then we should do the same thing یہی جو چائنا کا ہی ایک داؤ جو ہے وہی ہمیں ان کے اوپر حضمانا چاہیے اسی کے ساتھ Taiwan کا جو issue ہے اس کو بھی ہمیں ایک fuel دینے کی کوشش کرنی چاہیے these are all things that we can do to make sure کہ چائنا جو ہیں وہ کو operate کرے ہمارے ساتھ right اگر وہ misbehave کر رہا ہے تو ہمارے پاس بھی بہت سارے tools ہیں جس کا اپیوگ ہم کر سکتے ہیں Taiwan کے issue کو ہم support کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کا جو issue ہیں اس میں بھی ہم تھوڑا fuel provide کر سکتے ہیں تاکہ اس کا pressure بھی چائنا کے اوپر create ہو اور یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب ہماری جو political parties ہیں ہمارے دیش کی وہ ایک ہو کر ایک ساتھ بات کریں good thing is ہمارے دیش کا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کئی پر defined rule نہیں ہے لیکن جب کبھی بھی ہمارے دیش کی بات آتی ہیں تب congress bjp جتنی بھی you know rival political parties ہوتی ہیں وہ ایک ہو کر ہندوستانی بن کر indians بن کر بات کرتے ہیں تو that's a good thing about that's a positive thing about our country ایک all party meeting بھی آج 11 am کو ہونے والی ہے اور government نے اس all party meeting کو بلایا ہے تاکہ یہ make sure کیا جا سکے کہ جتنی بھی الگلگ political parties ہیں وہ ایک آواز میں ایک جیسی ہی بات کریں again most favored nation جو ہیں وہ میں آپ کو explain کرنے والا ہوں in a minute separately ہم اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں تو hold this mfn for time being in your mind terrorists جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی گلتی کی ہیں ایسا کہا ہے ہمارے پردان مطری صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ اس اس کے لیے ایک بہت بڑی price جو ہیں terrorist organizations کو پے کرنی پڑے گی اگر ان کو لگتا ہے کہ بھارت چپ بیٹھے گا تو that's not going to happen that اور موڈی صاحب نے یہ assurity دی ہے کہ جو justice ہے جو نیائی ہے وہ دیا جائے گا اس کے ساتھ ہمارے جو foreign secretary ہیں وجے گوکھلے صاحب انہوں نے پاکستان کے جو commissioner ہیں high commissioner سوحیل محمد تو ان کو سمن کیا ان کو بلایا اور بہت ہی strong dimاشر محمد تو کنی عاصب اکی ہے commercial آپ کہہ سکتے ہیں اگر کسی چیز سے ہم ناراض ہیں تو är competition کرتے ہیں تو officially ہم نے strong ڈھیش اش کیا ہے اور ناراض گی جتائی ہیں اور اسی لیے اور اسے کی ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ان سے ایک ریکویسٹ اور نہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک پریشر ایک بات کے اوپر سٹریس دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ آپ جلد سے جلد امیجیٹلی ایس بل ایس ویریفائیبل ایکشن کچھ چیزیں ایسی کریں جس سے ہمیں یہ ایک یوں ایشیوریٹی ملے کہ آپ اس پریگولر ٹوپک کے اوپر یہ جائشہ محمد جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشنز لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یو ایس اے کے رشیا آسٹریلیا فرانس ساؤدی اریبیا شریلنکا بانگلہ دیش ان سارے دیشوں کے جو انوائز ہیں ان سارے دیشوں کے ساتھ بھی ہم نے باتجیت کی ہیں ہم وہ ساری چیزیں اب کرنے کی ہم نے شروعات کر دی ہیں جس سے کہ پاکستان جو ہیں وہ ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ ہو جائے ورلڈ لیول کے اوپر پاکستان جو ہیں وہ اکیلا پر جائے یہ بھی ایک پرکار کی پریشر ٹیکٹک ہیں چائنا کی بات کریں تو چائنا کا آج بھی جو سٹینز ہیں وہ الگ نہیں ہے چائنا نے جائش محمد کو تو ایک ٹیرر اورگینائزیشن کے طور پر چائنا دیکھتا ہے لیکن جب مسعود ازر کی بات آتی ہے تب چائنا جو ہیں یہ ون ٹو سکس سیون کمیٹی جو ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کامسل کی تو اس میں اپنے ویٹو پاور کا اپیوک کر کے بار بار مسعود ازر کو بچا لیتا ہے اور سیم ٹھنگ ان کے سٹیٹمنٹ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یو ایس اے اور یونائٹڈ نیشن دونوں نے یہ جو ایک آتنگوادی حملہ ہوا ہے اس کی نندہ کی ہیں یو ایس اے نے تو پاکستان کو یہ وارننگ بھی دی ہے کہ آپ جلد سے جلد اس پرکار کی جو ارگینائزیشن سے ان کو ان کو پناہ دینا بند کریں ان کو سپورٹ دینا بند کریں چاہیے فائنانشل سپورٹ ہو چاہیے ملیٹری سپورٹ ہو جس پرکار کا بھی سپورٹ ہو یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے as soon as possible اور we have to wait and watch again یہ تو سٹیٹمنٹس ہے اس کا مطلب یہ جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کئی بار سٹیڈنس کو یہ لگتا ہے کہ ایسے سٹیٹمنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے اسے سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایشوریٹی ہے یا پھر ایک گرین سگنل ہے کہ یو ایس اے جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انٹونیو گٹری ساہب تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ we call for those behind the attack to be brought to justice فورنس سیکریٹری نے کچھ 25 الگ الگ دیشوں کے جو انوائز ہیں ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی بریف کیا ہے اس پٹیکلر کیس کے بارے میں کچھ کنٹریز کے نام یہاں پر ریپیٹ ہیں لیکن جاپان ساؤتھ کوریا پھر یوکے ہیں جرمنی ازرائیل اور سنٹرل ایزیا کے جو دیش ہیں گلف کنٹریز جو ہیں ان کو بھی ہم نے بریف کیا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں اس کے ساتھ جو پی فائیو کنٹریز ہیں ان کے بھی ایمبیسیڈرز اس میں رشیہ یوکے یو ایسے فرانس ہیں چائنہ ہیں تو یہ سارے دیشوں کے جو انوائز ہیں جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کو بھی ہم نے بریف کیا ہے اب بات کرتے ہیں موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کے بارے میں یہ جو شبدہ ہیں موسٹ فیورڈ یا ٹرمینولوجی ہیں موسٹ فیورڈ نیشن تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سپیشل پریفرنس یا کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں کسی دیش کو لیکن ایکچولی یہ کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ ایک ورلڈ ٹریڈ ارگنازیشن ڈبلیو ٹی او کا رول ہے کہ اگر آپ کسی دیش کو مان لیجے کہ اگر ہم کسی ایک بہتی اچھا دیش سے ہمارا پارٹنر کنٹری ہے بھوتان ہو یا پھر جاپان ہو تو اگر ان کے کوئی ایک پروڈکٹ کے اوپر یا پھر سرویسز کے اوپر ہم انہیں کچھ کنسیشن دیتے ہیں کہ آپ کے اس پروڈکٹ کے اوپر ہم کسی بھی پرکار کی ایمپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائیں گے یا پھر ایمپورٹ ڈیوٹی اگر ہم جنرلی ٹین پرسنٹ کسی چیز کے اوپر لگاتے ہیں فور اگزامپل تو اگر وہ ہم سیون پرسنٹ کر دیں گے ایسی کوئی ٹریٹمنٹ ہم کسی دیش کو دیتے ہیں تو ایس پر اس ایم ایف این یہ دوسرے بھی ورلڈ ٹریڈ اورگینائزائشن کے جو میمبرز ہیں ان کو اوٹومیٹیکلی ہمیں اس چیز کو دینا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی دیش کے ساتھ ایس فارس ٹریڈ اس کنسرن بھیدباؤ نہیں کر سکتے ایس پر ڈیوٹی اور رولز اور ہمیں ہر ایک دیش کو ایک والی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں کچھ رولز ہیں کچھ جو ٹرمز این کنڈیشنز بھی ہیں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس ایم ایف این سٹیٹس کو ہم یا کسی دیش کو یہ جو سٹیٹس دیا گیا ہے تو اس کو ہم ویڈرو بھی کر سکتے ہیں تو میک شور کہ وہ جو دیش ہے وہ مس بیہیو کرنا بند کریں تو یہاں پر جب ٹیرریزم کی بات آتی ہے تب ہم نے یہ ایک چیز جو ہے اس کو ویڈرو کر لیا ہے تو آئی ہوپ یہ ایک پوری جو ایم ایف این کے ساتھ جوڑی ہوئی جو باتیں ہیں وہ آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ کونسپٹ ہے اور پاکستان جو ہیں انہوں نے کبھی بھی ہمیں یہ ایم ایف این کا سٹیٹس جو ہیں وہ گرانٹ نہیں کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک possible angle سے چاہیے چائنا کا angle ہو چاہیے trade angle ہو چاہیے international level ہو ہر جگہ پر ہم میک شور کرنا چاہتے ہیں جو بھی چیز ہم کر سکتے ہیں وہ چیز ہم کرنا چاہتے ہیں to make sure کہ پاکستان جو ہیں ان کے اوپر اس چیز کا pressure create ہو ویسے دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے بیچ میں trade جو ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کا potential بہت زیادہ ہے لیکن trade جو ہیں وہ 2.4 billion کا ہے اور یہ جو ایم ایف این سٹیٹس کو ہم نے جو remove کیا ہے تو اس سے اتنا زیادہ تو pressure نہیں ہوگا لیکن at least we want to leave no stone unturned جو بھی چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ساری چیز ہم کرنے کے لیے تیار ہیں تو dear friends آج لگ بگ ہم نے 16 minutes اس particular topic کے بارے میں بات کی ہیں and I'm sure آج کچھ ایک نیا viewpoint بھی آپ کو ملا ہوگا خاص کر کے جو ایم ایف این سٹیٹس ہیں اور دوسری جو چیز ہیں یہاں پر آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ کس پرکار سے الگ الگ دیشوں نے reaction دیئے ہیں بھارت نے کیسے steps اٹھائیں ہمارے foreign secretaries نے کیا کیا اور ڈپلومیٹس نے کیا کیا یہ ساری چیزیں اور یہ جو پانچ steps میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ آج کے editorial میں آپ کو پڑھنے کو نہیں ملیں گے یہ کچھ میں نے add-ons یہاں پر کیے ہیں تاکہ آپ کی اور زیادہ conceptual clarity ہوں اب بات کرتے ہیں سعودی Arabiya اور بھارت کے relationship کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سعودی Arabiya کا جو map ہیں وہ provide کیا تھا جب ہم جو محمد بن سلمان کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز کو پڑھ رہے تھے یا پھر ایک article تھا تو اس سعودی Arabiya کافی سارے projects جو ہیں وہ red سی میں کرنا جاتا ہے جیسے کہ tourism کو boost کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر سعودی Arabiya جو ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب oil جو ہیں اس کا future of the زیادہ نہیں ہے ایک تو oil ایک ایسا resource ہے جو کچھ سالوں میں ختم بھی ہو سکتا ہونے والا ہے definitely اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اب دیرے دیرے چیزیں جو ہیں وہ oil اب preferred یا پھر most آپ کہہ سکتے ہیں most you know ایک preferred fuel نہیں رہا ہے اب renewable sources کے طرف الگ الگ دیش جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک دن تو ایسا آنے ہی والا ہے کہ ان کا جو ایک heavy reliance ہے oil کے اوپر وہ بند ہو جائے گا تو اس لیے سعودی Arabiya نے اور دوسرے جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اپنی strategy جو ہیں وہ change کر دی اس لیے آپ کو UAE دبائی جو ہیں وہ اس میں نئی نئی امارتیں نئے cities وہ create کر رہے ہیں تاکی ڈائی ورسی فائی کر سکے اپنی اکونومی کو تو سعودی Arabiya کا ایک vision 2030 ہے جس کے مادیم سے وہ ایک vibrant society develop کرنا چاہتے ہیں ایک thriving economy اور ایک ambitious nation میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں سعودی Arabiya کا aim یہ ہے کہ 427 billion dollar کا investment جو ہے وہ attract کرے آنے والے 10 سالوں میں 1.6 million نئی جوبز وہ create کرنا چاہتے ہیں انڈر this national industrial development and logistic programs جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ سی میں ٹوریزم پھر ریل نیٹورک سا سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے logistics کو develop کرنا چاہتا ہے سعودی Arabiya تو یہ ساری چیزوں میں وہ engaged ہیں world bank کا جو doing business report ہے اس میں جو یہ مینا region ہے مینا کا مطلب ہوتا ہے middle east and north afrika تو یہ جو middle east and north afrika کا جو پورا region ہے تو اس میں سعودی Arabiya نے سب سے زیادہ business reforms کی ہیں largest number of business reforms اگر کسی مینا region میں کسی دیش نے کیا ہے تو وہ سعودی Arabiya نے کیا ہے اس پر world bank ان کا ایک میراس platform ہے یہ جو you know single window clearance ایک دن میں آپ اپنا business جو ہے وہ register و سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ایک میراس نام کا ایک platform تیار کیا ہے پھر ایک فسا نام کا platform ہے یہ سارے Arabic words ہیں جس میں custom clearance import اور export کی جو procedure ہیں ان کو بہت ہی simplify کیا ہے سعودی Arabiya نے G20 دیشوں کی بات کرے جو global top 20 سب سے بڑی economies ہیں تو ان کی بات کرے جس میں سعودی Arabiya شامل ہے تو فورتھ لارجسٹ reformer اگر کوئی ہے تو یہ ہے سعودی Arabiya again as as per this world banks ease of doing business 2019 report 2018 میں سعودی Arabiya نے جو سعودی Arabiya کو direct foreign direct investment جو ہے وہ 127 percent زیادہ ملا year on year یعنی کی ایک اگلے سال کے ساتھ اگر آپ compare کریں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ 127 percent for fdi increase ہوا ہے international monetary fund imf کے مطابق سعودی Arabiya جو ہے 2018 july 2018 میں یہ بتایا ہے کہ اس کی جو economy ہے وہ expand ہو رہی ہے grow ہو رہی ہے اچھا growth ہوگا سعودی Arabiya نے construction market میں کچھ 96.5 505 to 96.52 billion dollar investment جو ہے وہ یا پھر اتنی اتنے پیسے جو ہے وہ spend کرنے والا ہے by 2025 compared to 45.9 and 33 billion in 2016 تو لگ بگ ڈبل یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ڈبل سے بھی تھوڑا زیادہ پھر ہے سعودی intellectual property authority اس کا جو main aim ہے وہ یہ ہے کہ سعودی Arabiya کو ایک advanced knowledge based economy میں تبدیل کریں innovation اور entrepreneurship یہاں پر promote ہوں مکہ مدینہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو ایک religious tourism purpose کے لیے ایک بہت ہی بڑا source ہے income کا بھی ایک بہت بڑا source ہے relationship کے لیے بھی بہت بڑا source ہے تو اس کو بھی expand کر رہا ہے سعودی Arabiya capacity کو بڑا رہا ہے ان کی بھی population کافی young ہے compared to our just like our country demographic dividend dividend کو you know demographic dividend optimal utilization کرنے کے لیے سعودی Arabiya جو ہیں وہ اپنی population خاص کر کے youngsters کو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں grants ہیں اور scholarships اور یہ ساری چیزیں provide کرتا ہے اگر آپ foreign کی universities دیکھیں خاص کر کے انگلیس speaking countries میں اگر آپ جائیں USMA UK میں تو آپ کو دیکھنے کو بھی رہیں گے بہت سارے سعودی Arabiya کے students جو ہیں ہر سال وہاں پر پڑھائی کے لیے آتے ہیں اور ان کے سارا جو خرچ ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں رہنے کا خرچ ہیں پڑھائی کا خرچ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ government provide کرتی ہیں تو youngsters کو education provide کرنا جو ہے ایک سعودی Arabiya کا ایک بہت لمبے time سے ایک program رہا ہے 2030 کی بات کریں تو سعودی Arabiya اس time تک اپنے دیش میں کچھ پانچ بڑی سعودی universities کو develop کرنے والا ہے اور وہ ان کا target ہے کہ top 200 international ranking institution میں پانچ سعودی Arabiya کی universities ہو محلاؤ کے education اور workforce participation کے اوپر بھی کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ وہاں پر نہیں ہے کہ بہت ہی conservative society ہے سعودی Arabiya بھارت اور سعودی Arabiya کے relationship جو ہیں یہ third millennium bc سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے یہ ویاپار ہوں ویگیان ہوں art literature language اگر ہم history کو پڑے تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں relationship اسلام کی جب بس تھا اپنا ہوئی اس سے پہلے بھی دونوں دیشوں کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں اچھے relationship تھے بھارت کے کچھ 36 لاکھ جتنے لوگ جو ہیں سعودی Arabiya میں کام کرتے ہیں اور حج کوٹا جو ہیں بھارت کا وہ بھی improve کیا ہے increase کیا ہے 1,36,000 لوگ پہلے جاتے تھے لیکن پچھلے دو سالوں میں اس کو increase کر کے 1,75,000 کر دیا ہے تو انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ 2nd largest quota جو ہیں وہ بھارت کا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے بھارت کے لیے trade دونوں دیشوں کے بیچ میں 27 billion کا ہے ہم ان سے oil خریدتے ہیں تو سب سے زیادہ پیسے ہم ان کو payout کرتے ہیں لیکن سعودی Arabiya چاہتا ہے کہ ہم information and communication technology healthcare ہیں defense, biotechnology, education, infrastructure یہ ساری چیزوں میں بھارت جو ہیں ایک important role play کر سکتا ہے اور organic اور food processing industry میں وہ invest کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ سعودی Arabiya predominantly ایک desert country ہے تو سعودی Arabiya چاہتا ہے کہ اپنی food security کے لیے وہ دوسرے دیشوں میں invest کرنے کے لیے تیار ہیں تو بھارت ان کے لیے ایک بہت ہی ایک perfect country ہے پھر جو مہاراشترہ ہے رتنا گری تو اس میں انہوں نے 44 billion not alone لیکن total 44 billion کی ایک integrated refinery and petrochemical complex کو بنا رہا ہے ابو دھابی سعودی Arabiya یہ سارے جو UAE سعودی Arabiya یہ مل کر بھارت کی کچھ کمپنیز مل کر اس سیٹ اپ کرنے والے ہیں تو اس میں بھی پارٹنر ہیں اور یہ پورا جو مینہ اور ایشیا ریجین ہیں اس میں سعودی Arabiya اور بھارت جو ہیں ایک powerful countries ہیں تو یہ پورے ریجین کے development کے لیے دونوں دیش کی partnership جو ہیں یہ بہت important ہے یہ جو MBS ہے محمد بن سلمان وہ پاکستان کی وزٹ پر بھی جانے والے ہیں پاکستان تیاری کر رہا ہے یہ جو پلواما اٹیک ہوا ہے definitely اس کے بارے میں بھی وہاں پر باتچیت ہوگی دوسرے کچھ نیوز کے بارے میں بات کریں تو train 18 جو ہیں اس کو ہری جنڈی دکھائی ہے پرائی میریسٹر موڈی صاحب نے پلواما اٹیک ہوا اس لیے یہ جو پوری سیرمینی تھی وہ تھوڑی سوبر رکھی ہیں اور باقی یہ پہلی بار repeat نہیں ہو رہا ہے یہ انفو گرافک بھی ہیں آپ کی screen کے اوپر جس سے آپ دوسری جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ آرام سے پڑ سکتے ہیں سو repetitive things کو یہاں پر repeat نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کے revision کے لیے please make short کے کچھ basic چیزیں آپ کو پتا ہو کہ اس کا جو main route ہیں یہ ڈیلی سے وارنسی ہیں اس کے holds ہوں گے کانپور اور الاباد میں top speed ہے 160 km لیکن یہ 130 km تک operate کرے گی تو یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی ہیں luxurious اس میں coaches ہیں اور last item جو ہیں وہ ہیں antibiotic resistant ndm1 gene یہ ہمیں arctic ocean کے کچھ lakes میں سے ملے ہیں arctic region میں سے ملا ہے پہلی بار یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو antibiotic resistant جو جینز ہیں وہ ہمیں ڈیلی میں ملے تھے surface water میں 2010 کی یہ بات ہے اور اب یہاں پر arctic region میں جہاں پر population نہ کے برابر ہیں وہاں پر بھی اس پرکار کے جینز ملا ہے تو سائنٹسٹ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ migratory birds شاید اس کو کیری کر کے پھر ان کے گٹ کے اور گٹ اور ٹرانسور کے مادیم سے ان کے جو ایک ڈیفیکیشن ہے اس کے مادیم سے یہاں پر یہ spread ہوا لگتا ہے تو یہی تھی آج کی کچھ news items باقی کی جو important news items تھی وہ میں نے جو پاکستان کا یہ پولواما attack والا جو topic تھا اس میں club کر دیئے ہیں آپ کے لئے کچھ vocabs ہے noteworthy cluster peer review اس کا مطلب کیا ہے پھر congregate and robust that's everything in today's discussion kal sunday ہے تو i will try to bring the lecture as early as possible لیکن تھوڑا late ہو سکتا ہے lecture that's everything in today's discussion thank you very much good bless you all jai hind